3, 2, 1, اینڈیا نے اپنا لونر مشن چاند کی طرف کامیابی سے روانہ کیا آج سے ایک سال پہلے آگست 2023 میں انڈیا نے اپنا مشن کامیابی سے چاند پر لینڈ کیا تھا وہ بھی تیسری بار ان کو کامیابی حاصل ہوئی تھی اس کے فکس ایک سال بعد 3 ماہ جمعے کو پاکستان نے بھی اپنا مشن کامیابی کے ساتھ چاند کی طرف روانہ کیا جو پانچ دنوں میں چاند پر پہنچ جائے گا امریکہ اور چائنہ کے اندر ایک ریس لگ چکی ہے کہ کون پہلے چاند کی سرزمین پر جا کر بیس بناتا ہے اب آپ سوچ سکتے ہو کہ اتنا پیسہ ہرش کر کے آخر چائنہ اور امریکہ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے جواب ہے دنیا کی حکمرانی دیکھئے جس بھی ملک کے پاس سب سے پہلے چاند پر ایر بیس موجود ہو تو دنیا کا کوئی بھی ملک اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ چاند سے بھی سرلائٹ کے ذریعے اس ملک پر نیوکلئر وار چیڑ سکتا ہے اور مزید چاند کی سطح سے ملنے والی قیمتی منرلز یہاں تک پہنچنے کے لیے استعمال کرنے والی ٹکنالوجی دنیا کو بیچ کر وہ ایکنومکل سپر پاور بن سکتا ہے اب آتے ہیں پاکستانی مشن کی طرف اس بارے میں جاننے کے لیے ہمیں چین کے اس چاند مشن کو جاننا ہوگا جس کا نام ہے چانگا سکس مون مشن ہوا یہ کہ چین نے اپنا سپیس کرافٹ چاند کی اس حصے کی طرف بیجا ہے جسے ہم زمین سے نہیں دیکھ سکتے دیکھئے ہم زمین سے چاند کا صرف آدھا حصہ دیکھ سکتے ہیں جس کا سمت زمین کی طرف ہے چاند کا پچھلا حصہ جسے ہم زمین سے نہیں دے سکتے اسے فار سائیڈ اب دمون کہتے ہیں اور اسی سائیڈ چین نے اپنا راکٹ بیجا ہے چاند کا یہ حصہ سامنے والے حصے سے بلکل مختلف ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اس حصے کی کرسپ بھی موٹی ہے یہاں تک کیمیہ ساخت بھی مختلف ہے چائنہ کا یہ سپیس کرافٹ آٹھ میٹر لمبا ہے یہ پہلے چاند کی گرد گمے گا اور پھر ایک لینڈر چاند کے اس حصے پر اترے گا اس کے بعد یہ لینڈر چاند کے اس حصے پر سکس فوٹ تک ڈرل کر کے یہاں سے دو کلو وزنی نمونے لے کر واپس آئے گا جیسے چاند کے پتر مٹی وغیرہ اور انہیں واپس زمین پر لانے کے بعد ان پر تحقیق کی جائے گی اس میں دو ماہ لگ سکتے ہیں اگر مشن پلین کے مطابق صحیح چلا تو این ممکن ہے کہ چاند کے اس حصے میں پانی اور برپ موجود ہو جس کے بارے میں ہمیں پتہ تک نہ ہو اسی لئے یہ مشن بہت اہم ہے چین کا یہ منصوبہ ہے کہ وہ دوہزار تیس تک حلابازوں کو چاند کی طرف بیجے گا اور دوہزار پینٹس تک وہ روس کے ساتھ مل کر چاند پر ایک ریسرچ سٹیشن بھی بنائے گا دوستو اب آتے ہیں پاکستان کے اس سٹیلائٹ کی طرف جو چاند کی طرف گیا ہے اس کا نام ہے آئی کیوب کیوں یعنی آئی کیوب کمر اسے پاکستان کے انسٹیٹیوٹ آب سپیس ٹکنالوجی سپیس ایجنسی سپارکو اور چین کے شنگا یونیورسٹی نے مشتری کا طور پر بنایا ہے اس سٹیلائٹ کو کیوب سٹیلائٹ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا سائز بہت چھوٹا ہے پاکستان کا یہ سٹیلائٹ دراصل چین کے اسی سپیس کرافٹ میں موجود ہے جو چاند کی طرف گیا ہے جس کے بارے میں میں نے ابھی آپ کو بتایا اس سٹیلائٹ کا وزن صرف سات کلو گرام ہے اور اس کے اندر دو آپٹیکل کیمری نصب ہے جو چاند کی سطح کی تصاویر لیں گے جس کی وجہ سے پاکستان کے پاس بھی چاند کی اپنی سٹیلائٹ ایمیجز ہوں گی جو کہ کوئی نئی بات نہیں ہے دراصل یہ کام روز ساٹھ سال پہلے کر چکا ہے دوستو پاکستان کے علاوہ چائنہ کے اس سپیس کرافٹ میں فرانس، اٹلی اور سویڈن کے سائنسی آلان بھی موجود ہے جس کا وزن آٹھ ہزار دو سو کلو گرام ہے اور پاکستان کا صرف سات کلو گرام مستقبل میں چین اور امریکہ چاند پر بیس بنانے اور ریسرچ کا مقابلہ کون جیتے گا اس بات کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نئے سیکھنے کی ملا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے اور دلچسپ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دوستو گرام مجید